آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آج کے دور میں رشتوں میں پھیکا پن و لڑائی جھگڑا بڑھ گیا ہے تو اکثر انہی جھگڑوں کی وجہ سے بات اس حد تک آگے بڑھ جاتی ہے کہ کافی لمبے عرصے سے چلنے والا رشتہ بھی ٹوک جاتا ہے اگر آپ بھی ایسی ہی صورتحال سے گزر رہے ہیں یا پھر آپ فیوچر میں کسی مضبوط رشتے میں بندنے جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر آپ سے خوش رہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے یہ ویڈیوز ایڈوکیشن پرپس کے لیے بنائی جاتی ہیں تو برائیم ایمانی ان سے کوئی غلط مطلب نہ لیا جائے چلیے تو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون اماماً لڑکی ہیں ایسے لڑکوں کو پسند کرتے ہیں جو خوش مزاج ہوتے ہیں اور ان کو ہنسی مزاج کا فن بھی آتا ہو ہر انسان خواب و لڑکی ہو یا لڑکا خوش رہنا چاہتے ہیں اور ایسے میں جب آپ کو کسی ایسے انسان کی کمپنی مل جائے کہ جس کے ساتھ آپ کا وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے اور آپ اس کی کمپنی کو خوب انجوائے بھی کریں خاص کر اس وقت جب آپ کا مور خراب ہو تو یہ آپ کے مضبورت ریلیشن کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا نمبر دو اگر آپ لڑکی کے ساتھ اپنے ریلیشن کو پرفیکٹ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی پارٹنر کو اہمیت دینی ہوگی اور وہ جو بھی کہے چاہے آپ کو اس کی بات اتنی خاص نہیں لگتی پھر بھی اسے غور سے سننا ہوگا کیونکہ جب آپ اپنے پارٹنر سے بات کریں گے تب ہی تو آپ اس کو اچھی طرح جان سکیں گی نمبر تری اگر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ اچھی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ دھیمی آواز میں بات کریں اس پر غصے سے چلائیں نہیں اور حد تک امیز جملے بولنے سے بھی گلیز کریں کیونکہ جیسے آپ کو اپنی سلف ریسپیکٹ عزیز ہے ایسے ہی آپ کی پارٹنر کی بھی سلف ریسپیکٹ ہے یاد رکھیں کہ سلف ریسپیکٹ کب ایگو میں بدل جاتی ہے اس بات کا پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ آپ کو چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لے تو اکثر ایسے مشکل فیصلے اسی وقت لیے جاتے ہیں جب لڑکی کو یہ لگتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے اور آپ کے گھر میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے نمبر فور اور اگر آپ کی پارٹنر سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو آپ اس کو اس کی غلطی بتاتے ہوئے کبھی بھی انچی آغاز میں اس سے بات نہ کریں بلکہ پیار سے اس کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور پھر اسے اس غلطی کو صدارنے کا طریقہ بھی بتائیں ایسے آپ کا رشتہ اور مضبوط ہوگا اور اس سے آپ کا کانفیڈنس لیول تو بڑھے گا ہی اس کے ساتھ آپ کی پارٹنر بھی آپ کی ہر بات مانے گی نمبر فائف اگر آپ اپنی پارٹنر سے سچ میں اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس سے دور نہیں رہ سکتے تو لائف میں کسی بھی معاملے میں اس سے چھوٹ نہ بولیں چیزوں کو چھپانے اور دھوکے سے پرہیز کریں لیکن اگر آپ اسے دھوکہ دیتے ہیں یا اس سے چھوٹ بولتے ہیں تو ایسا کرنے سے آپ اسے ہمیشہ کے لئے کھو سکتے ہیں ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ جیسے آپ اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں ایسے ہی لڑکیاں بھی چونکہ اپنا گھر چھوڑ کر آپ کے پاس آتی ہیں اور والدین کی بہت قریب بھی ہوتی ہیں تو غلطی سے بھی اپنے پارٹنر کے والدین کی توہین نہ کریں ایسے آپ کا ریلیشن بہت زیادہ قرار ہو سکتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو اپنے پیار کے اظہار میں انہیں لائک کریں اور شیئر کر دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لاتے رہیں تو ہمیں سپورٹ کریں اور کومنٹ کریں شکریہ